دنیا کھوج رہی ہے ایسا کچھ رہسیاں جن کے چواب دنیا بھر کا بکیانت کے پاس بھی نہیں ہے تو آئیے آپ بھی جانئے وہ رہسیاں بیمان کا اُرنا سینما اور ٹی بھی کا چلنا موبائل پر باتیں کرنا اور کار میں گھومنا ایک رہسے اور کلپنا کی باتیں ہوا کرتے تھے آج اس کے عبسکار سے دنیا تو بدل گئے لیکن آدمی وہی مدھیم کلی سوچ کا ہی ہے دھرتی کو کئی رہسے میں بھڑی پڑی ہے اس سے کئی زیادہ رہسے تو سمندر میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی کئی زیادہ آکاس رہسے میں ہیں اور اس سے کئی گناہ انترہین رہسے چھپا ہوا ہے دنیا میں ایسے کئی رہسے میں ہے جن کا جواب ابھی بھی کھو جانا باقی ہے بیگان کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن کھو جاڑی ہے ایسے کون سے رہسے ہیں جن کے کھلنے پر انسان ہی نہیں دھرتی کا سپون بھویسہ بدل جائے گی تو چلی آئیے رہسے کے بارے میں جانیں گے جس کے جواب بیگان کے پاس بھی نہیں ہے سمائی کی سمائے لگ کر عطیت اور بھویسہ میں پہنچنے کی پریکل بنا تو منس کرتا رہتا ہے بھارت میں ایسے کئی سادھو سندھ ہوئے جو آنکھ بند کر کے عطیت اور بھویسہ میں چھاک لیتے تھے اب سوال یہ ہے کہ یہ کام میسین سے کیسے ہو انگلینڈ کے ایک مسہور لیکر ایچ جی بیلز نے اٹھارہ سو پچچانہ بے میں دھا ٹائم میسینگ نامک ایک پروکاسیت کیا تو اس میں یوروپ میں دہل کا مچا گیا اوپیان سے پیریت ہو کر اس پیسائے پر اور بھی کئی طرح کی کتھائی ساہیت رچے ہیں اس کومسیٹ پر بولیوڈ میں ایک فلم بھی بنی تا ٹائم میسینگ ایک کلپنا ہے ٹائم میسینگ ٹریبل اور ٹائم میسینگ یا ایک ایسے اپوکارن ہے کہ کلپنا ہے جس میں بیٹھ کر کوئی بھی مانش سبھوت کال یا بھوشکال کسی بھی سمجھ سے سہاری اپنی پوڑے مانسک اور سارڑی سکھمتا کے ساتھ جا سکتا ہے ادھیک طور بیگیانک مانتے ہیں یہ کلپنا ہی رہے گی کبھی حقیقت نہیں بن سکتی کیونکہ یہ انترکتک باتیں ہیں کی کوئی کیسے عتیت میں یا بھبیسے میں جا سکتا ہے بھبیسے کے سچ کو جان سکتا ہے ٹائم میسینگ کی کلپنا بھی بھارتی دھرمگانت میں پیرت ہے آپ سوچیں گے کیسے بید اور پرانے کوئی کتاب میں ایسی گئی گھٹنا کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کی کوئی بیگتی برمہ کے پاس ملنے برم لوگ گیا اور جب وہ دھرتی پر ان لوٹا تو یہاں ایک یوگ بیٹ چکا ہے تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کی کوئی بیگتی ایک یوگ تک کیسے جندہ رہ سکتے ہے اس کا جباب ہے کی ہماری سمائی کی اب دھارن دھرتی کے مان سے ہی لیکن جیسے ہی ہم انتریق میں جاتے ہیں سمائی بدل جاتے ہیں چوبیکتی برم لوگ ہو کر لوٹا اس کے لیے تو اس کے من سے ایک برس ہی لگا لیکن اس کا ایک برس میں دھرتی پر ایک یوگ بیٹ گیا برود روح پر تو یوگ بیٹ ہو گئے کیونکہ وہاں کا ایک برس تو 28 دنوں کا ہی ہوتا ہے اب ہم ٹائم میسن کی تھوڑی کو سمجھیں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ سمائن نیروفیکس اور سرمدھام ہے اور سبھی کے لئے سمان ہے یعنی یدی دھرتی پر دس بج رہے ہے یا یہ مانے کی منگل گڑھ پر بھی دس ہی بج رہے ہو گئے لیکن آج سپیکستہ سندھرت کے انسار ایسا نہیں ہے سمائی کی دھارن الگ الگ ہے آج سٹین کہا ہے کہ سمائی بات پر نیروفر کرتا ہے کہ انہیں دیکھنے والا کس گتی سے جا رہا ہے مان لیجئے کہ دو جروع بھائی ایک اے اور دوسرا بی انترائی تری بگتی کے انتر جان سے کسی گرہ پر جاتا ہے اور کچھ سمائی بعد پی تھی بی پر لوٹ جاتا ہے جب کی بی پر ہی رہتے ہیں یہ کے لیے یہ سفر برس رہا ہو لیکن جب وہ پی تھی بی پر لوٹ تو دس سال بی چکے ہوتے اس کا بھائی بی اب نو برس بڑا ہو چکا ہے جب کی دونوں کا دس سال کا بھائی پہنچ گئے ہیں اب وہ پہنچ کر وہ وہی سے دھرتی پر چل رہی گھٹنا کو دیکھتا ہے تو وہ عطیت کو دیکھ رہا ہوگا جیسے ایک گولی چھوٹ گئی لیکن یدی آپ کو اس کو دیکھ نا ہے تو اس گولی سے بھی تیج گتی سے آگے جا کر اسے کرنا ہوگا اور پھر پلٹ کر اس کو دیکھ نہ ہوگا تب ہی وہ تم سے دکھائی دے گی اس طرح پرام میں کئی آواز چتر اور گھٹ ناؤ جو گھٹیت ہوتی جگی ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے وہ 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 ایک پہنچ گئی ہے وہ پہنچ کر ان کو کر سنا ہوگا یدی ایسا ہوا تو کچھ پرام ہی کیرن پرکاس کی گتی سے چل رہی ہے انہیں ایک آکاس گنگا پر کرنے میں کچھ انگ لگتے ہیں لیکن پتھوی کے سمائی کے حساب سے یہ دس ہزار برس ہوا بھوتک ساسطرے کی دیسٹی سے یہ ست ہے لیکن بھبیشوں میں پہنچ سکے یدی ایسے ہو گیا تو بہت بڑی کرانتی ہو جائے گی ماند جہاں خود کی عمر برانے میں سکھم ہو جائے گی وہی وہ بھبیشوں کو بدلنا بھی سیکھ جائے گی اتحاس پھر سے لکھا جائے گی موسیقی